سوال یہ تھا کہ وہ جنرل باجوہ جن کو ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا گیا مسلم لیگ نون کی جانب سے بقاعدہ طور پر مشاورت کر کے میاں نواز شریف صاحب سے تو اب ان کے حلاف بیانیاں بنانا کیا ٹھیک ہے اچھا دیکھیں یہ بھی ایک نیرٹیو بیلڈنگ کا کھیل ہے ہم نے یہ نیرٹیو بنا دیا ہے کہ نواز شریف نے باجوے کی ایکسٹینشن کو ووٹ دیا آپ جس سے بات کریں وہ آگے سے کہتا ہے جی نواز شریف نے باجوے کی ایکسٹینشن کو ووٹ دیا حالانکہ یہ فیکچولی ایک غلط بات ہے بلہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا سب سے پہلے عمران خان صاحب نے اتنے دسخطوں سے خط جاری کیا اور جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی وہ ایکسٹینشن سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گئی اور جسٹس آصف صحیح خوصہ نے کہا کہ پاکستان میں آرمی چیف کو توسیر دینے کا کوئی قانون موجود نہیں ہے میں ایک مدد دیتا ہوں چار مہینے کی اس مدد میں پارلیمنٹ ایک قانون بنا لے کہ آرمی چیف کو کیسے ایکسٹینشن دی جائے گی اس سے پہلے اس ملک میں اشفاق پرویس کیانی کو ایکسٹینشن مل چکی تھی بہت سارے آرمی چیف خود ہی اپنے آپ کو ایکسٹینشن بھی دیتے رہے تھے اور اشفاق پرویس کیانی کو تو بہت ریشنٹ یوسف رضا گلانی نے ایکسٹینشن دی تھی تو اس کا مطلب ہے یوسف رضا گلانی نے بھی بغیر کسی قانون کی موجودگی میں ایکسٹینشن دے دی ملک میں ایکسٹینشن کا کوئی قانون ہی نہیں تھا اور انہوں نے کیانی کو ایکسٹینشن دے دی اور عمران خان نے بھی جنرل باجوا کی ایکسٹینشن کا جو خط جاری کیا اس کے پیچھے کوئی قانون موجود نہیں تھا اس کے بعد پارلیمنٹ میں ایک قانون پیش ہوا کہ اگر آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جائے تو وہ اختیار وزیراعظم کا ہوگا کہ وہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے سکتا ہے دیکھیں جب آپ سیول بالا دستی کی بات کرتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم کو مضبوط ہونا چاہیے تو کیا نواز شریف اس قانون کے خلاف ووٹ ڈال کے کہتا ہے کہ جنہیں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا اختیار چیف جسس کو ہونا چاہیے صدر پاکستان کو ہونا چاہیے یا آرمی چیف خود ہی اپنے آپ کو ایکسٹینشن دے لیں بھئی سادہ سا قانون ہے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کا اختیار وزیراعظم کو ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں تمام جمہوری جماعتیں اس قانون کے حق میں ووٹ ڈالتی ہیں یہ کوئی باجوا کی ایکسٹینشن کے لیے قانون نہیں تھا یہ پاکستان میں ایک قانونی سکم موجود تھا کہ یہاں پر آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے کوئی قانون موجود ہی نہیں تھا تو ایک قانون بنایا گیا کہ اگر آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینی ہو تو وہ ایکسٹینشن دینے کا اختیار وزیراعظم کے پاس ہوگا جیسے آرمی چیف کو تائنات کرنے کا اختیار وزیراعظم کے پاس ہے ایسے ایکسٹینشن دینے کا اختیار بھی وزیراعظم کے پاس ہوگا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس قانون کے خلاف ووٹ ڈالا جا سکتا ہے نہیں ڈالا جا سکتا ہے یہ ایک صحیح قانون ہے اب آپ دیکھیں شہباز شریف نے تو جنرل باجوہ کو ایکسٹنشن نہیں دی یا جب شہباز شریف وزیراعظم تھے اور آسن ملیر آرمی چیف بنے ہیں تو جنرل باجوہ دوبارہ ایکسٹنشن لینا چاہتے تھے قانون بھی موجود تھا لیکن شہباز شریف نے جنرل باجوہ کو ایکسٹنشن نہیں دی جنرل باجوہ نے رات دھائی بجے آکے شہباز شریف کو یہ بھی کہا کہ میں صبح مارشلہ لگا دوں گا اگر تم نے مجھے ایکسٹنشن نہ دی میں تمہیں اٹھا لٹکا دوں گا تم نے مجھے ایکسٹینشن نہ دی میں تمہیں جیل میں بند کر دوں گا لیکن شہباز شریف اور نواز شریف نے ان کو ایکسٹینشن نہیں دی یہ قانون ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ایکسٹینشن مل گئی قانون تو یہ ہے کہ وزیراعظم کے پاس اختیار ہے شہباز شریف کے پاس اختیار تھا جنرل باجبہ کو ایکسٹینشن دینے کا لیکن انہوں نے نہیں دی انہوں نے وہ ایکسٹینشن نہیں دی اور آسم منیر کو چیف لگا دیا اسی طرح جب دوبارہ آپ کا بھی باری آئے گی تو جو بھی وزیراعظم ہوگا وہ نہ دے آسمانیر کو ایکسٹینشن نیا چیف لگا لے لہذا یہ جو بیانیاں ہیں کہ نواز شریف نے ووٹ ڈال دیا بھئی نواز شریف اس بات کے خلاف ووٹ کیسے ڈال سکتا تھا کہ وزیراعظم کے پاس آرمی چیف کو لگانے اور اٹھانے کا اختیار یا توسیع دینے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے یہ اختیار وزیراعظم کے پاس ہونا چاہیے یہی قانون تھا جس کو ووٹ ڈالا باقی اب ایک نیرٹیف بلڈنگ ہے بیانیاں بنانے کی لڑائی ہے جھوٹے سائفر کا بیانیاں بنا لیں حقیقی ازادی کا بیانیاں بنا لیں باجوے کی ایکسٹینشن کا بیانیاں بنا لیں کیونکہ وہ ایک دور تھا جب پی ٹی آئی کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں تھی ایکسٹینشن بھی عمران خان نے دی اور مدہ بھی نواز شریف پر ڈال دیا لیکن چونکہ ہم سب اس بیانیاں میں بھیجاتے ہیں حقیقی ازادی لینے بھی چل پڑے چاہے عمران خان نے بعد میں امریکہ میں لابنگ وارم رکھ لی ہم سائفر کو بھی سچ سمجھ نہیں لگے چاہے وہ جھوٹ نکلایا ہم نے ہر وہ غلط کام جھوٹ جو بیچا گیا اس قوم کو انہوں نے مان لیا ویسے یہ جھوٹ بھی ہے کہ باجوے کو ووٹ ڈالا انہوں نے باجوے کو ووٹ تو نہیں ڈالا انہوں نے تو ووٹ ڈالا ہے کہ آرمی چیف کو توسید دینے کا اختیار وزیراعظم کے پاس ہونا چاہیے اور اس وقت وزیراعظم عمران خان تھا کوئی نواز شریف نے اپنے پاس یہ اختیار لے لیا تھا کہ میرے پاس ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ وزیراعظم کے پاس ہونا چاہیے جیسا بھی وزیراعظم ہو اس کے پاس وزیراعظم آرمی چیف کو لگانے ہٹانے توسی دینے کا اختیار ہونا چاہیے ایک رائٹ فل قانون کو وہ ڈالا گیا باقی بیان آپ بھی اس بیانیے میں بہ گئی ہوئی ہیں بہت سارے ہمارے نوجوان جو ہے ہمیں یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ جیسے جو سارے نوجوان ہیں وہ اس بیانیے میں بہ چکے ہیں اور حقیقت سے آشکار نہیں ہیں میری مزمیر صاحب بہ کے نہیں ہیں اسی لیے میں آپ سے اندر کی بات پوچھ رہی تھی آپ نے کریئر کر دیا موسیقی